بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کے دین کی بنیاد ہے قرآن کریم آخیدیس نبویہ کی تعلیمات اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کی توحید کے بعد اسلام کی بنیاد میں سب سے اہم چیز وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک نبوت نہیں دی جائے گی ختم نبوت کے اس عقیدے کے انکار کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہیں دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر منکرین ختم نبوت آتے رہے ہیں اور امت نے ان کا تعاقب کیا ان کو دعوت دی ان کی اصلاح عقائد کے لیے محنت کی ہمارے اس خطے میں جس کو پاک و ہند کہا جاتا ہے بدقسمتی سے یہاں بھی ایک شخص غلام احمد قادیانی کے نام سے پیدا ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اس نے اپنی ایک نئی نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنی اتبا کی دعوت دی امت مسلمہ نے اور خصوصاً امت کے علماء نے اس کا تعاقب کیا اور آج تک اس کا تعاقب جاری ہے قادیانی فتنے کی سرکوبی کے لیے اور ختم نبوت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں مختلف طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اور آج کا دور میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے اور مختلف ذرائع ابلاغ ہیں جن کے ذریعے لوگ اپنی بات کو عامت و ناس تک پہنچاتے ہیں ہمارے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ کی ٹی وی ایک ایسا فورم ہے جس نے اپنے تین سال کے عرصے میں ایک بہت بڑا حلقہ پیدا کیا اور ان تک ختم نبوت کا پیغام پہنچایا کی ٹی وی دیکھنے میں ایک چینل ہے لیکن دراصل یہ مسلمانوں کی طرف سے دعوت کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کا آغاز تین سال پہلے کیا گیا تھا اور اب اس کو تین سال مکمل ہو رہے ہیں اور تین سالوں میں اس کی آواز بلا مبالغہ ہزاروں نہیں لاکھوں یا کروڑوں لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی اور سینکڑوں یا بے شمار افراد دعوت اسلام کو قبول کر کے قادیانیت سے تائب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ چکے کی ٹی وی اس کی ٹیم اس کے منتظمین اس حوالے سے مبارک بات کے مستحق ہیں اور کی ٹی وی نے اپنے تین سال مکمل ہونے پر مختلف پروگرامات کا سلسلہ شروع کیا ہے اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہمارے علاقے سمنباد رسول پارک اور ملتان فیروز پر روڈ کے متعلقہ لوگوں کے لیے بالخصوص یہاں قصر زید مارکی میں بارہ مارچ کو صبح دس بجے سے ایک بجے تک ہو رہا ہے جس میں ختم نبوت کے مبلغین اور بڑے نامور علماء اور دانشوران قوم شرکت کریں گے اور وہ کی ٹی وی کے اس زبردست کردار پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے اور ختم نبوت کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچائیں گے ہم بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں میزبان بھی ہوں گے اور عامت الناس کے ساتھ شریک بھی ہوں گے تو اس میسج کے ذریعے کی ٹی وی کی ٹیم کو مبارک بات دیتے ہوئے ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے کی ٹی وی کا حصہ بنیے اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور ختم نبوت کے پیغام کے پرچار کے لیے اپنے آپ کو ہم وقف کریں اپنی طبانائیوں کو وقف کریں اور اس پروگرام میں شریک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے ایک کوشش کریں اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو بھی کامیاب فرمائے اور کی ٹی وی کی اب تک کی کابیشوں کو بھی اللہ کامیاب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین